یہاں پر بچراوہ کے گراؤنڈ پر یہاں میں چلنا ہے گلوبل اسٹارس کلکٹ کلب بلے بازی کے خلاف ہے بالنگ کر رہی ہے بینیت سنگھ ہے بولر اور اچھی بال تھی اس کو سارٹ آف لیل کی یہ بال تھی اس کو ڈیفنس کیا کوئی نقصان نہیں اور یہ سیدار درویدی ہیں کریکشتارس کے سچیو ہیں ٹیم داریکٹر ہیں کریکشتارس کے گلوبل اسٹارس اور کریکشتارس دونوں کمبائن ٹیم ہیں دونوں ایک دوسرے کیلئے پر کرتی ہے یہ سیدار درویدی یہاں پہ پہلے ٹوپی میں جو آگے کھڑے ہیں یہ گلوبل اسٹارٹس کے ستیم ساہو اسپینر ہیں رائٹ آرم آور برک پھر ادھر ہیں آسیس جو کرک اسٹارٹس کے ہیں آسیس سنگھ بیٹس مین ہیں لیفٹ اینڈر اسپینر بھی ہیں لیفٹ اینڈر انوارگ کرک اسٹارٹس کے ممبرس ہیں اسی بھی چگلی بول تو یہ فرینلی میک چلنا ہوا ہے گلوبل اسٹارٹس کے کچھ پلیئرز اور کرک اسٹارٹس کے کچھ پلیئرز کرک اسٹارٹس اور گلوبل اسٹارٹس دونوں میکس اس سمیں فیلڈنگ کر رہی ہے سیوہ موریا بولر ہیں اچھے بولر ہیں کرک اسٹارٹس کے درف سے کھیلتے ہیں اسپار کٹ کرنا چاہتے تھے بیٹس مین جو کی ٹیچرز کے طرف سے ہیں ٹیچرز ہیں یہ رہی ہے بریلی کے ہیں دونوں ہی بیٹس مین آپس میں کچھ گپتگو کرتے ہوئے تھوڑے دیر کے لیے میٹس رکا ہوا ضرور ہے جو کبرز پر ابنوں کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ دلاغر کے سواگت ہے کیا انہوں نے ابنوں نے اور سردار درویدی یہ ہے یہاں پر بکٹ کیپنگ کا زمہ اٹھا رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے چھے ہور کی سماپتی پر ایک بکٹ کے نقصان پر سیتالیس رن بن چکے ہیں دونوں ہی بلے باز یہاں پر بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں رن ریٹ بہت اچھا ہے اور یہ پیٹ پر لیے رن بھاگنے کی کوشش ضرور ہے وہاں پر لیکن فلٹر مستعد وہاں پر بکٹ کیپر کیا ہاتھوں سے چھٹکی ذرا رن لینے کا کوئی موقع نہیں دیا تو اس طریقے کی بلے بازی یہاں پر ہو رہی ہے سیم مہوریہ ایک بار پھر ہلکیل کے قدموں سے اس کو ہر کٹ کیا ہے یہاں پر فلٹر موجود ایک رن سے نہیں رکھ پائیں گے انوراگ ہیں فلٹر اچھے فلٹنگ کرتے ہیں انوراگ اچھے فلٹنگ ہے مظاہرہ دکھایا کریک اسٹارٹس کی طرف سے کھیل لیں ہیں جسا کہ میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کریک اسٹارٹس اور گلوبل اسٹارٹس کے دونوں کمبائنڈ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں دونوں کلاب اور یہ بال کریں گے شیوہ موریہ پھر اس کبھا ڈرائیب کیا تھا لیکن وہاں پر اب انہوں موجود اچھے فلٹر ہیں اب انہوں ان سے کوئی گلتی نہیں ہوتی ہے جلدی سے اور رن لینے کے موقع کو ختم کیا یہاں پر تو اوور کی شماپتی سہی تیس رن ہو گئے ہیں ٹوٹل سات اوور کی شماپتی پر طرف سے کریکشا کی طرف سے بنیت آئے ہیں بالنگ کرنے کے لئے اور یہ ہٹ کر دیا ہے لوفٹ کیا ہے کانٹے ریزن میں گیند بانڈی لائن کے بعد چار رنوں کے لئے اچھا سوڑ تھا بہت بنیہ سوڑ کھیلائے یہاں پر آتے ہی بنیت کے پہلے بال پر چوکا اللہ جب آپ سوٹ بنیت کافی حد تک ایک بکٹ ضرور نکالا ہے انہوں نے بولڈ مار کر کے ان کے بال پر لگا تھا تین چوکے پڑے تھے لیکن اس کے چوتھی بال پر انہوں نے بولڈ کر دیا بیٹسمنٹ کو اور یہ آؤٹ ہونے کا خطرہ ضرور ہے وہاں پہ اپیل ہوئی ہے دیکھنا آئے کی ایمپائر کا کیا اشارہ ہوتا ہے لیکن ایمپائر بلکل چست اور درست کوئی بھی مومنٹ نہیں ہے اور لیکن ایمپائر نے بھی نکار دیا ہے تو سمبھاؤنے ختم ہوئی جو خطرہ ہو سکتا تھا خطرہ ٹیلا پینیت ہے بولڈر بیٹسمنٹ کا اتصال ضرور بڑا ہوا ہے ایک چوکے لگانے کے بعد میں دیکھنا اگلی بار کیا ہوتا ہے تو سریپال جیسے کی ہمیشہ پہوستے رہتے ہیں ہر میچ میں پہوستے ہیں اور میچ کا پورا آنند لیتے ہیں اسی بیچ اگلی بار ڈیفنس کیا ہوا پہ ہلکی آدو سے ایک رن کے لیے بھاگا ہے دونوں بیٹسمنٹوں نے رن لے لے خطرہ ہو سکتا ہے لیکن وہاں پر کھلاری صحیح طریقے سے توڑوں نہیں کر پائے نہیں تو یہ خطرہ ہو سکتا تھا ہلکی آدو سے کھیلا ہے سکوار لینگ میں وہاں پہ کھلاری محضود دیبیانز نے تروک کیا سیدھے بکٹ کیپر کے ہاتھوں میں اس سمیں جو بیٹنگ کر رہے ہیں آسیس آؤٹ ہو کر کے جا چکے ہیں آسیس نے تھارٹی فائپ رن بنائے اپنے کرکشٹارس کے لیے انوراک بلے باجی کر رہے ہیں اس سمیں بہت لاجباب چوکہ لگایا یہاں پر انوراک نے تو جیزا کیا آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھے بلے باجی کر رہے ہیں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے یہاں پر رائیوریلی ٹیچرز نے نیردھائی تیس اووروں میں دو سو پیتالیس رنوں کا سکور کھڑا کیا ہے اور ماتر آٹھ اووروں کی سماپتی پر ایک سو اٹھارہ رن بنا چکی ہے جس حساب سے بلے باجی کر رہے ہیں انوراک اور سچین نشط روپ سے بہت ہی اچھی طریقے سے دونوں کی ساجداری چل لی ہے ساٹھ رن کی ساجداری ہو چکی ہے دونوں کے بیچ میں ایک سو تیس رن بن چکے ہیں آٹھ اووروں میں نوہ آور چل رہا ہے تو جائر سی بات ہے ایسے ہی بلے باجی کرتے رہیں گے تو بہت جلد نشط روپ سے جیت کی طرف بڑھ جائیں گے بہت اچھا سوٹ کھیلا وہاں پر سنگل لیکن ہو جائے گا دونوں بیٹس نے دھوڑ کر کے ایک رن پھورت کیا اب انوراک ہوں گے اسٹرائک پر نان اسٹرائک پر سچین اوور کی سماپتی تو نو اوور کی سماپتی پر ٹوٹل اسکور ایک سو اکتیس رن ایک بکٹ کے نقصان پر دوسری ایننگ چلنا ہے میچ کا کی ویڈیو بہت لنبی بنتی ہیں اس لیے دو پانٹ پر بنیا پہلے بلے بازی کیا دو سو پیتالیس رن بنائے رائے بریلی ٹیشرز نے اس کا پیشہ کرنے ہوتھ رہے ہیں ماہ ترہاٹ ہوگروں میں ایک سو چھتیس رن بنا چکے ہیں کریگ اسٹاس کے بیٹسمن اور ایسے ہی بلے بازی کرتے رہیں گے تو نیسے دروپ سے بہت جلد جیت کی طرف اگریسر ہو جائیں گے بال کرنے کے لئے تیار ترون ہے بولر فلٹوس گیند کو لوٹ کیا ہے گیند بانڈی لائن کے بعد چار رنوں کے لئے وہاں پر پلئیر دوڑ رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں گیند بانڈی لائن کے بعد چار رنوں کے لئے بہت ہی اچھی بلے بازی کیا یہاں پر سچین نے سچین کے بلوں سے نکلتا ہوا یہ اسکور اچھلتا ہوا ایک سو چالیس رن نو آور پروگریس پر ہے ایک سو چالیس رن بنا چکے ہیں ابھی بہت ہی تیج بلے بازی کیا ہے کرکشٹرز کی کھلاڑیوں نے اور یہ ہلکی آدھوں سے ڈیفنس کیاں وہاں پر سچین نے انراغ ہے نوانش ٹائک پر بہت ہی اچھے بلے بازی کر رہے ہیں پہتالیس رن بنا کر کے کھیل رہے ہیں ماتر پانچ رن دور ہیں اپنے عرصہ تک سے اس بھی سچین یہ اچھا سو عورتہ کیچ ہو سکتے تھے لیکن وہاں پر کیچ چھوٹا اور ہاتھ میں ان کو چھوٹ آئی ہے وہاں پر ضرور امپائر دیکھ رہے ہیں چھوٹ آگئی ان کو وہاں پر ہاتھ میں بہت جوڑ سے تو تھوڑے دیر کے لیے کھیل رکا ہوا تو تھوڑے دیر کے لیے بریک پیت ہم ہیں اب وہ ٹیم کا اسکور ہو گیا ہے کرکشٹاس کا دو سو اٹھارہ رن دو سو اٹھارہ رن بن چکے ہیں اور یہاں پہ ابھی تک بلے بازی کر رہے ہیں پچہ ہاتھر بنا کر کے کھیل رہے ہیں انڈراغ سچین آؤٹ ہو گئے سچین کے جگہ پر سمرت آئے ہیں بلے بازی کرنے کے لیے چھے بگڑ گر چکے ہیں کرکشٹاس کے سمرت اور سچین ابھی بھی گراؤن پر سوری ماف کیجے گا سمرت ہے اسٹرائک پر نون اسٹرائک پر ہیں انڈراغ جو کی پچہ ہاتھر کے اپنے نیجیو سکور پر کھیل رہے ہیں دو سو پچیس رن دو سو پچیس رن بن چکے ہیں اور جو اوور ہے وہ چوبیس چوبیسوہ اوور چلنا ہے چھتیس گیندوں پر اکیس رنوں کی ضرورت چھتیس پہ اکیس اور یہ الگیادز کھیلا ہے ایک رن اور اب پائیتیس پر بیس رنوں کی ضرورت امراغ ہیں شٹرائک پر اپنے پچہ ہاتھ رن کے نیجیو سکور پر کھیل لیں امراغ تو یہاں پر امراغ ہوں گے اشترائک پر اور یہ اچھا سوٹ کھیلا ہے سیدھے گیند بانڈی لین کے بعد چار رنوں کے لیے بہت ہی لاز اب آپ بیٹنگ کر رہے ہیں امراغ امراغ اپنے بانڈی لین کے طرف جاتے ہوئی لیکن وہاں پر فلٹر نے فلٹ کیا ایک رنوں سے نہیں رکھ پائیں گے امراغ کو بیاسی پر کھیلنے امراغ اب سامنے ہیں سمرت چودہ رنوں کی ضرورت ایلے کی سٹپ پر کھیلنا چاہتے تھے پیٹ پر آئی اور سیدھے فلٹر کے حاتوں میں ایک رن تیرہ رنوں کی ضرورت ہے لیک بھائی کی روپ میں یہ رن تھا تیرہ رنوں کی ضرورت بولار بول کرنے کے لئے تیار یہ انہوں نے لوٹ کیا ہے اچھے طریقے سے بانڈی لین کے باہر چار رنوں کے لئے بہت تھی اچھے طریقے سے بلے بازی کیا انراد نے انراد کا اچھلتا ہوا ہے اسکور نواسی رن نواسی رن پہ کھیلنا ہے اور انہوں کی اور ضرورت تو جیسا کی آپ لوگ میز دیکھ رہے تھے چھے رن کی ضرورت تھی کریکشٹارس کے کھلانیوں کو چھککا لمبا چھککا لگا دیا ہے اور گیند بانڈی لین کے باہر چھے رونے کے لئے اسی کے ساتھ میں چار بکٹ سے میچ جیت لیا ہے کریکشٹارس کے کھلانیوں نے ریب ریلی کے ٹیچرز کے ٹیم یہ میچ ہار چکی ہے اب گیند کو ڈوننا جا رہا ہے وہاں پر نیچٹ میچ کے لئے ٹیچرز کے لئے